ہیلو دوستو آج گروہ پونے ماہ کے دن ایک سندر سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہانی کا ادیش ہے یہ بتانا ہے کہ جیون میں گروہ کا ہونا کتنا ضروری ہے چلیے آپ کو اچھی لگی یہ کہانی تو پلیز لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا چلیے آئے شروع کرتے ہیں یہ کہانی ایک بار نارج جی وشنو جی کے پاس گئے وشنو نارج جی کھا بہت آدھر کیا اور جب نارج جی وہاں سے نکلے تو وشنو جی نے لکشمی جی سے کہا جہاں نارج جی بیٹھے تھے اس ستان کو شد کر کے گوبر سے لیپ دوں نارج جی نے یہ بات سن لی اور پنہ اندر آ کر بولے پربو میرے آنے پر آپ نے آدھر کا بھاپ درش آیا تھا اور جاتے ہی میرے ستان کو پویتر کرنے لگے ایسا کیوں وشنو جی بولے جب آپ اتی تھی تھے تب سمان کے پادر تھے لیکن آپ کے کوئی گرو نہیں ہے اور بینہ گرو کے نگڑے کو کہیں بھی بیٹھنے پر وہ اسثان ارشد ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے اگر بینہ گرو والا کوئی انسان کسی اسثان پر بیٹھتا ہے تو وہ جگہ اپاویتر ہو جاتی ہے ایسا کہنا تھا وشنو جی کا نارج جی نے دکھی ہو کر کہا پربو آپ ہی بتائیے میں اپنا گرو کسے بناوں وشنو جی بولے آپ پرتفی لوگ پر جائیے اور سب سے پہلے جس سے آپ کی بھیٹ ہوگی اسی کو اپنا گرو بنا لیجیے نارج جیسے ہی پرتفی لوگ پر آئے سب سے پہلے انہیں ایک مچھوارا ملا لیکن دیو رشی نارج جی کو یہ بلکل نہیں بھائیا کہ ایک معمولی سا مچھوارا ان کا گرو بنے لیکن وشنو جی کی آگیا کے انسوار انہوں نے مچھواری سے بنتی کر کے اسے اپنا گرو بنا لیا وہ واپس وشنو بھگوان کے پاس گئے اور کہا تربو ایک تچھ مچھوارا ایک اگیانی میرا گرو کیسے ہو سکتا ہے وشنو جی کو ان کے ابھیمان بھرے سور پر بڑا کرو دھایا اور بولے نارج آپ نے اپنے گرو کا اپمان کیا ہے اتے آپ کو میں شعب دیتا ہوں کہ آپ 84 لاکھ یونیاں گھوم کر آئیں گے تب ہی آپ کو چھما ملے گی نارج جی اتینت ڈر گئے اور چھما یاشنا کرنے لگی تب ماتا لکشمی نے کہا نارج آپ اپنے گرو سے اس کا کوئی حل پوچ کر کیوں نہیں آتے نارج جی بھاگتے ہوئے اپنے گرو مچھوارے کے پاس آئے اور اپنی ویتہ سنائی مچھوارے نے کہا آپ وشنو بھگوان سے کہیے کہ پرتفی لوگ پر پورے 84 لاکھ یونیاں کا چطر انکت کر دیں پھر میں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے نارج جی نے گرو کی بات وشنو جی سے کہی تب وشنو جی نے پرتفی لوگ پر 84 لاکھ یونیاں کا چطر انکت کر دیا اب مچھوارے مچھوارے نے نارج جی سے کہا ششے آپ اس پر لے کر پورے چطر پر گھوم جاؤ نارج جی چطر پر لے کر گھوم گئے تب وشنو جی مسکر آئے اور نارج جی کو شاپ مکت کر دیا وشنو بھگوان نے کہا گرو کوئی بھی ہو وہ کسی بھی پرستطی میں صحیح کیان دیتا ہے گرو گونگے گرو بابرے گرو کے ہریے داز گرو جو بھیجے نرک کو سورک کی رکھیے آس تو دوستو چھوٹی سی کہانی تھی لیکن تھوڑا سا میسے دے گئی کہ گرو کا ہونا کتنا ضروری ہے تو گرو پر کی بہت بہت بدھائیاں آپ سبھی کو اور اگر کہانی اچھے لگے تو پلیز شیئر ضرور کریے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا جس کہانی سننے میں مزہ سب کو آتا ہے تو اس آنند کو سب ہی اٹھائیں دنیباد